موسیقی فیملی اپوائنٹمنٹ کے لیے کیا ہمیں کوٹ کے تھو جا کے فیملی اپوائنٹمنٹ اپلائی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں سلسٹر کے تھو لائر کے تھو یا ہمیں کوٹ کا ایک جو طریقہ ہے اس کو اڈاپ کرنا چاہیے ایک تو اس ٹاپک پہ بات کریں گے بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف میں کون سی نئی انپلیپینٹیشنز ہونے جا رہی ہیں کون سی نئی چیزیں آپ کو ملے گی � ٹی آرچی کے پروسسنگ ٹائم سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد فائل جو ہیں وہ ان کی کون سالیڈیشنز کے ریلیٹڈ یا ان کی کیوریز ہیں ان کو سارٹ اوٹ کرنے کے پوائنٹ اف یو سے اور اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسنگ انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف میں ایک اچھی نیوز ہے گوڈ نیوز ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے ویڈیو میں میں کسی بھی ٹائم پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکت کریں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو شیئر بھی کیا کریں اور اس کو لائک بھی کیا کریں مجھے پیار دیتے ہیں انسٹرگرام کے درہو میسجز سینڈ کرتے ہیں کافی ساری جو ہیں وہ ان کے میسجز بھی ہوتے ہیں سو آئی ریلی لیو اور مجھے آپ اچھا لگتے ہیں آپ کے اتنا سارا پیار دینا اور آپ کے میسجز پڑھنا اور ان کا رسپانس کرنا پوچھکال کی میگریشن میں جو ایک نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کیا واقع ہی ڈپورٹ کیا جا رہا ہے کیا بائیومیٹرک کینسل ہونے کے بعد واقعی لوگوں کو بہت ساری مشکلات آ رہی ہے کیا یہ جو انہوں نے بائیومیٹرک کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ اپ سا آرینج کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کل لوگوں کو ریالیٹی میں اس کا فائدہ ملنے جا رہا ہے اور کون سے لوگوں کو اس کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا اور بائیومیٹرک کے بعد یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کئی کون سی نئی ایسی چیز implement کرنے جا رہے ہیں جن سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں particularly وہ لوگ جو مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں جو out of the put شکال رہ رہے ہیں اور وہ بائیومیٹرک دینے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جب ان سے انویسیگیشن کی جائے گی چیزیں پوچھ جائیں گی تو ان کے پاس اگر کوئی document نہیں ہوگا تو کیا ان کو تی ایٹسی کارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا ایک نیا آئی ایم اے نے ایک آفیس بھی نیا اوپن شروع کیا ہے ایک اوپن کیا ہے جس کو آئی ایم اے بھی کہتے ہیں آئی اے آئی ایم اے آئی ایم اے اس نے ایک نیا جو ہے نا وہ آفیس اپنا اوپن کیا ہے اور اس آفیس کو اوپن کرنے کا ان کا جو ایک specific purpose ہے جس کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے وہ یہ ہے کہ backlog کو reduce کرنا بائیومیٹرک کی جو ڈیٹس اور اپائٹ پٹس مل رہی تھی وہ لوگوں کو delay کی مل رہی تھی لمبی دیر کی مل رہی تھی اس کو جلد جیسے جلدی کرنا جب یہ backlog ہتم ہوگا اس کے پیچھ ان کی کیا سٹوری ہے کیا کہانی ہے کیا plan ہے یہی سب ہم لوگ discuss کرے گے اور جو لوگ مجھ سے contact کرنا چاہتے ہیں گپ شپ لگانا چاہتے ہیں میری انسٹاگرام آئی ڈیا آ رہی ہے میرے اکاؤنٹ کو follow کر لیں اپنی appointment بھی بک کرنا چاہتے ہیں میرے اکاؤنٹ کو follow کر لیں مجھے انسٹاگرام پہ send کیجئے گا ایک message آپ کو ایک ویڈس اپ نمبر ملے گا اور اس کے تھوہ آپ اپنی appointment بک کر سکتے ہیں اور مجھ اگر جو لوگوں کے پاس انسٹاگرام نہیں ہے وہ ٹک ٹک کے تھوہ مجھ سے contact کر سکتے ہیں method اور طریقہ کار سیم ہے 23 جو ہے یہ almost almost دسمبر تک یہ لوگوں کا plan ہے کہ اس کو cover up کرنے کے لیے اور اس کو complete کرنے کے لیے جو 2023 ہے جو بھی 2023 کی فائل لاکس ہوئی تھی لیکن اس میں maximum یہ لوگ جائیں گے اگست تک 2023 کے اگست 2023 کے سپتمبر تک maximum اگر بڑی یہ مطلب کے کوشش کرتے ہیں تو یہ یہاں تک جائیں گے ایسا جو ان کی سپیڈ آیا جس طرح سے یہ سپیڈ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا اور اس چیز کو نوٹ کر لیں بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گی کہ article 88 اور 89 جو ہے یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہ دوبارہ کبھی بھی open نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جس دن ان کا یہ burden تھوڑا سا overcome ہو جائے گا فائل لاکھ تھوڑی سی کم ہو جائیں گے لوگ stable ہو جائیں گے ان کو job مل جائیں گی وہاں سے proper tax returns آ جائیں گے سسٹم کو properly implement کر لیں گے چیزوں کو proper ایک فارم میں لے کے آ جائیں گے اور جو وہاں پہ چیزیں ہیں اس کو ایک proper طریق سے کرنا start کر دیں گے کہ جو ایک data backlog میں پڑا ہوا ہے وہ cleared ہو جائے گا یہ same time pay 88 اور 89 کو open کر دیں گے کیونکہ پچگال کی جو ایک revenue ہے پچگال کی جو ایک income ہے source of income ہے جو government یا ایک set up کی source of income ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ چلتی ہے جی پچگال کے ٹیکسز کے اوپر ہو ٹیکسز کون سے ہے ٹیکسز سب سے زیادہ immigrants کے ٹیکسز ہیں تو family appointment کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اکتوبر کے last تک expect کیا جا رہا ہے family appointment کے لیے لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اکتوبر کے last پاسک پہ ملے گی family appointment جو لوگ جن کی families already پچگال کے اندر ہیں اور ان کے cases چل رہے ہیں تو might be possible they will be get recovered and they will be get the TRC اور ان کو appointments مل جائے گی at the end of اکتوبر but there is a point وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی families انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں وہ وہاں سے اپنی families کو نیکے آنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش یا نیپال میں ہیں وہ وہاں سے اپنی families کو move کروانا چاہتے ہیں ان کو family appointment کب ملے گی تو January 2025 سے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر کام کیا جائے گا وہ ہوگی جی family appointment سب سے زیادہ جو آپ کو news اور چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی وہ ہوں گی جی family اب دیکھیں اس کے اندر جو ایک scenario تھا جو مجھے solicitors کے through discussions کے بعد سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ پہلے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ maximum لوگوں کو جو file lock تھی ان کی curious کو complete کیا جائے ان کو TRC مل جائے پھر TRC کے بعد ان کا یہ scene تھا کہ maximum لوگوں کی file lock کا جو ایک backlog ہے وہ clear ہو جائے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو deportations کا معاملہ ہے یہ کیا ہے میں آپ کو اس میں سے تین چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے documents complete ہیں یا نہیں ہیں دوسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے جو documents ہیں ان میں کوئی fake documents تو نہیں ہے جو آپ نے submit کیا ہے تیسی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کس حد تک wrong ہے یا کس حد تک right ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہے 50-50 ہوتا ہے کسی بھی بند ہے کوئی کوئی بھی آپ کو perfect information نہیں provide کر سکتا ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ لوگوں کے نکل گئے ہیں چل گئے ہیں معاملت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا کچھ بیچارے جو قسمت کے ہارے ہیں وہ فس گئے ہیں ان کو ایسی کسی document کے اوپر فسا دیا گیا ہے ایسی کسی چیز کے اوپر فسا دیا گیا ہے لیکن سارے اس میں سے وہ ہیں جو فسائے گئے ہیں جو ان کے اوپر کوئی crime cases تھا جو کسی نے کسی criminal activity میں involved تھے وہ بے شک Portugal کے اندر تھے یا out of Portugal تھے like باقی states کے اندر تھے جو extension zone ہے اس کے اندر تھے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے اگر کسی کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جتنے لوگوں نے وہاں پہ اپنا TRC لیا ہے اس میں سے majority لوگ جو ہیں وہ اپنی family کو لے کے آنا چاہیں گے جب وہ majority اپنی family کو لے کے آنا چاہیں گے تو automatically ان کے پاس again سے ہوئی ساری چیزیں آئیں گی اب جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ hidden information رہے گی وہ آپ کے ساتھ یہ میں share کرنے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا ویڈیو کو completely دیکھئے گا جو families کے لیے tax system ہے وہ ایک نیا tax system introduce کروانے جا رہے ہیں یہ لوگ 2025 سے اور ایک نیا tax system آئے گا اب وہ نیا tax system کیا ہے کہ جو 2025 سے یہ لوگ implementation کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگا کہ جی بندے کا سپین والا tax system جو سپین کے اندر implemented ہے جو پہلے یہاں پہ تھا پوچھگال میں وہ والا نہیں سپین exactly سپین کو یہ لوگ copy کریں گے اس میں آپ کے پاس آپ کا گھر گھر کا agreement اور according to the آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے family members کے according ہونا چاہیے ایک یہ standard ایک یہ چیز ہونی چاہیے تو سر یہ 2024 کی جو فائل لاکس ہے اس سے پہلے جو 2023 کا ایک جو second half ہوگا جس کو میں second half کو سکتمبر کے بعد والا جو half ہے اس میں consider کرتا ہوں تب تک یہ جو نیا system launch کرنا چاہ رہے ہیں وہ system launch ہو جائے گا وہ system کیا ہے اب جو چیزوں کو یہ digitalize کریں گے اس میں یہ کریں گے کہ آپ کا tax جو ہوگا وہ properly اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے پاس ایک text message کی form میں آپ اس کو properly track اور trap کر سکتے ہیں on this part کہ آپ کے جو ٹیکسس کے ہیں آپ کی جو فائل لاک ہوئی ہے وہ process کی اس طرح سے چل رہا ہے through by ایک application جس کو یہ launch کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر یہ working چل رہی ہے جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اب پوچھگال کو تو چاہیے ٹیکسس وہ ٹیکسس کے بغیر تو رک نہیں سکتے کیونکہ ٹیکسس کے بغیر وہاں کی چیزیں move نہیں ہوتی چلتی نہیں ہے اور یہ کنٹری کی کسی بھی کنٹری کی economy کا ایک بہت بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حب ہوتا ہے کہ اس نے ٹیکس collection کس زون سے کرنی ہے یا کس department سے کرنی ہے تو پوچھگال کا جو ہے نا وہ immigration ہی کا scene ہے انہوں نے یہاں سے کرنی ہے اب یہاں پہ ایک اور interesting چیز آپ کے ساتھ میں share کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 2023 والے لوگ ہیں یا 2024 میں جن کی فائل لاک کا process تھا ان کو وہ کتنی دیر میں اب یہ دیکھئے کہ آپ کے 2023 میں جو لوگ تھے ان کو ایک سال کی bracket میں وہ لے آئیں گے مطلب کہ one year کی bracket میں لے آئیں گے جنہوں کی 2023 میں فائل لاک ہوئی ہیں اکتوبر میں ان کو اکتوبر کے end تھا نومبر کے start تک مل رہا ہے TRC دسمبر میں ان کو دسمبر کے end تک مل رہا ہے مطلب کہ 2023 کے دسمبر 2024 کے دسمبر میں ان کو TRC ان کے پاس جا رہا ہے ملتے ہیں ایک نئے interesting لاب میں تب تک کے لئے stableست اپنا حیارہ کیے گا پوری ویڈیو میں آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ جائی ہوئی آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کوئی انفرمیشن میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ بکس کے طرح آئی لیٹ کر کے مجھے انفرم کر سکتے ہیں اپنا دیر سرا حیارہ رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تب تک کے لئے تب تک کے لئے